اسلام علیکم میرا نام کنان آسف ہے اور میں ایک ٹرینر ہوں اور صورت سکرز میں ٹریننگ کو وائٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں میں ایک آر جی بھی ہوں اور میں فردل پولیس سلس کمیشن کے ایکزیمز کا ٹوپل بھی ہوں اور آج اس ٹریننگ کے تروں میں آپ کو ورگ پلیس کمیلکیشن کے حوالے سے کچھ بنیادی اصول بتانے جا رہا ہوں کل میں نے ایک لیکچر میں سنا جس میں ایک مولانا فرما رہے تھے کہ پنجابی زبان کا ایک مہاورہ ہے کہ زبان اپنے شخص سے کہتی ہے اپنے مالک سے کہتی ہے کہ تو مجھے مو سے باہر نکال اور میں تجھے شہر سے باہر نکروا دوں گی یعنی آپ کے الفاظ وہ اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ الفاظ غلط طرح سے نکلیں تو یہ الفاظ آپ کے لیے اتنے نقصاندے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو شہر بدر کروا سکتے ہیں آپ کی تشورمن آ سکتے ہیں یہاں تک کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا جو عالم ارواح ایک طرح سے وہاں پہ انسان کے جو بدن کے آزاں ہیں وہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم صیدھی رہنا تو ہمارا دن اچھا دوسرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بہت خوبصورت ایک بہت زبدست قسم کا عزار ہمیں ملا ہے ایک عالیٰ ہمیں ملا ہے لیکن یہ عالیٰ جو ہے یہ دو دھاری ہے جہاں ہم اپنی زبان سے کسی اور کو تقریب دے سکتے ہیں کسی اور کے دل چیر سکتے ہیں وہاں ہمارے الفاظ ساری عمر کے لیے ہمارے لیے بھی پچھناوا کر سکتے ہیں لہٰذا کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہم اپنے دل کی بات بھی لوگوں وہ کہہ دیں اور وہ برا بھی نہ مانے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ بات جو میں نہیں کہہ پا رہا اپنے کسی دوست سے اپنے رشدہ سے اپنے کسی واقف سے میں اس بات کو بھی کہہ دوں وہ بات اگر کڑوی ہے تو وہ کڑوی بات بھی ہو جائے اور میرا سامنے والا دوست میرا باس میرا کلیگ میری بات سے ناراض بھی نہ ہو تو جی جناب ایسے بہت سارے حصول ہیں ایسے بہت سارے طریقے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بڑا آسان بنا سکتے ہیں لوگوں کی زندگی کو بڑا آسان بنا سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی سٹریٹ فارورڈ لوگ بہت زیادہ کڑوی بولتے ہیں دیکھیں سٹریٹ فارورڈ ہونے میں اور بتمیز ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے بتمیز انسان اور سٹریٹ فارورڈ انسان میں جو فرق ہے جو یہ زمین آسمان کا فرق create کرتا ہے وہ ہے لہجے کا وہ ہے تویز کا سٹریٹ فارورڈ انسان بھی وہی بات کرتا ہے جو بتمیز انسان کرتا ہے لیکن بتمیز انسان کو لوگ پسند نہیں کرتے بتمیز انسان لوگوں کے دل چیرتا ہے بتمیز انسان لوگوں کے دل توڑتا ہے اور تافی حد تک اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتا ہے لیکن ایک سٹریٹ فارورڈ انسان وہ بات جو اسے ضروری لگتی ہے وہ ضرور کہتا ہے لیکن اس کا انداز اس کا الفاظ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ہوتا ہے کہ سننے والے کو وہ الفاظ گرا نہیں لگتے برے نہیں لگتے اور اس کی زندگی اور ایون بولنے والے کی زندگی کافی حد تک آسان رہتی ہے یاد رکھیں سٹریٹ فارورڈ انسان اپنی بات کر کے مسائل کو حل کرتا ہے لیکن بتمیز انسان عام دعوی کیا کرتا ہے وہ بات کر کے اپنی لئے مسائل بڑھاتا ہے اکثر لوگ اپنا کیس لڑنے جاتے ہیں اور اپنا کیس لڑنے کے دوران وہ اس طرح کی گکتگو کرتے ہیں کہ ان کا کیس ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتا ہے تو کیا ایسا طریقہ ہے کہ ہم مشکل حالات میں مشکل لوگوں سے مشکل بات بھی کر سکیں اور وہ بات ہمارے لئے مشکلات بھی پیدا نہ کریں سو آج ہم ان کچھ بنیادی اصولوں پر بات کریں گے سو جب آپ دفاتر میں کام کر رہے ہیں تو اس دوران کام کے کچھ اصول ہونی چاہیے اس دوران الفاظ اور بات کے کچھ اصول ہونی چاہیے جب اس سب سے پہلا اصول جو شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں اور وہ اصول ہے کہ سچ بولیے اماندار رہیے سچ بولنے اور اماندار رہنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نیچرلی تھوڑا سا مسالہ لگا دیتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ جانبوج کے جھوٹ بولنا چاہتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کی بات میں وزن نہیں ہے لہٰذا اس بات میں سچ کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ شامل ہو جاتا ہے بہت ساری باتیں ان کو نظر آ رہی ہوتی لیکن ان کو کسی نے کہیں نہیں ہوتی ان کے بعد ثبوت نہیں ہوتا لیکن صرف ان کو نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے اس لیے وہ اس بات کو یوں پیش کر دیتے ہیں جیسے یہ بات انہیں کہی گئی ہو ایسے لوگوں کو لگتا ہے یا مجھے اور آپ کو بھی اکثر لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان مسلسل سچ بولتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے تو آپ یقین کہیں کہ ایک ایسا انسان جو ہمیشہ جھوٹ کہتا ہو اس کے بارے میں پتا تو چل جاتا ہے کیا آپ سے کوئی جھوٹ بولتا ہے آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کو پتا چلتا ہے مجھے بھی پتا چلتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو انسان بات بات پر جھوٹ بولتا ہے بات بات پر دروہ کوئی سے کام لیتا ہے اس کا اعتبار ایسا ختم ہوتا ہے کہ کل کوئی سچ بھی بولے تو کوئی اس کی بات بھی یقین نہیں کرے گا ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ آپ کی باتوں میں کوئی جھوٹ پکڑا جائے اور ایک دفعہ غلطی سے آپ جھوٹ بولیں اور وہ جھوٹ ایسا آپ کے اوپر تھبار بن جائے کہ اس کے بعد آپ ہمیشہ سچ بولتے رہے اور لوگ آپ کو وہ جھوٹ ہی آدھل آتے رہے کتنی مشکل ہو جاتی ہے اس مشکل سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ سچ بول ہے ہوتا ہوگا کہ کبھی دفتر آتے ہوئے آپ لیت ہو جاتے ہوگی لیکن اگر آپ ہر بار یہ بہانہ کریں گے کہ جی آج آتے ہوئے موٹسائیکل پنکچر ہو گئی آج آتے ہوئے جی گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ یقین کریں اگلے دن بیسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا کیونکہ قدرت کے بھی کچھ اصول ہوتے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ ہونے کے بعد اپنے دفتر میں وہ سچ بتا دیں کہ جی میں اس وجہ سے لیٹ ہوا میری آنکھ ہی نہیں کھلی اور جو بھی مسئلہ تھا تو کیا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وقتی طور پر تو آپ ڈانٹ سن لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہت آسانی ہو جاتی ہے لوگ کم از کم آپ کی بات بھی یقین کرتے ہیں میں آپ کو ذاتی ہی ایک مثال دینا چاہوں گا ایک مطبعہ میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا میرے دوسرے دوست کی کال آئی and he asked کہ آپ کہاں ہیں میں کہا جی میں ہوتا میں ہوں کھانا کھا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہاں کھا رہے ہو مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے بلا لیں گے کہ ابھی ابھی آج ہو کیونکہ ان کا گھر بلکل ساتھ تھا اور مجھے میرے دوستا ٹائم نہیں ملے گا تو میں نے تھوڑے سائیڈ والے ہوتل کا کہہ دیا تو میں نے دور والے ہوتل کو کہہ دیا کہ میں وہاں بیٹھا ہوں لیکن وہ دوست جن کا گھر وہاں ساتھ ہی تھا اور جن کی مجھے کال آئی تھی پتہ چلا وہ بلکل میرے سانے والی ٹیبل بیٹھیں اب یقین کہہ رہی ہے کہ اس چیز سے ایک سبق ملا کیونکہ مجھے بہت شمین کی فیس کرنی پڑی and then I learned this lesson کہ ہم بات بات پہ بغیر سوچے سمجھے بھی باتوں کا جھوٹ کہہ دیتے ہم گھر سے نکلے نہیں ہوتے اور ہم کہہ دیتے کہ ہم راستے میں ایسا کرنے کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے اعتبار خراب ہو جاتا ہے اور انسان کا اگر اعتبار خراب ہو جاتا ہے تو پھر انسان میں اور شاید جانور میں فرق نہیں رہتا so this is very important کہ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے سج بولیں آپ کو لگے گا کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے ضرور ہوگا لیکن وہ نقصان وقتی ہوگا لیکن اگر جھوٹ کی ایک تفہہ اس کا یہ دھاگہ جو ہے وہ کھل گیا تو پھر اس کو آپ سو مرتبہ سو اور جھوٹوں سے کور کرنی کوشش کریں گے نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کی عزت خراب ہوگی ہم میں سے بہت سارے لوگ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ کچھ لوگ اتنے خریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دولت کے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے دولت مند مالدار نہیں ہوں گے لیکن ہمارے پاس ایک اساسہ ہوگا جو شاید اور بہت سارے لوگوں بھی پاس تھا ہو وہ ہے ہماری عزت وہ ہے ہمارا مقام اب آپ سوچئے کیا ہم اپنی عزت اپنی امانداری اپنی سچائی کو ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے دعو پہ لگانا چاہیں گے یقین ہے نہیں کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے جھوٹ کو آوائٹ کریں اپنے آپ کو مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ کس کس موقع پر آپ کی طرف سے بات میں کہیں فرق آ رہا ہے اور آپ نوک کر کے حیران ہوگے کہ کتنے موقعوں پر ہم جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اتنے بجے پہنچ رہا ہوں سے لے کر اتنے بجے سو گیا تھا یا اتنے بجے اٹھوں گا اتنے بجے آؤں گا یا کوئی اور معاملہ ہر معاملے میں ہماری بات میں کہیں نہ کہیں جھوٹ کی آمیزش ہے اور یاد رکھیں آدھا سجھ ہوتا ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور ہم ہمکا اکثر آدھا سجھ بولتے ہیں so this is first thing that we need to learn and we need to understand دوسری بات خور سے سننا بہت ضروری ہے ہم اسے اکثر لوگ اس لیے نہیں سنتے کہ ہم نے سننا ہے ہم اس لیے سنتے کہ ہم نے جواب دینا ہے اگلا کچھ کہے اور ہم اس کا موٹ ٹوڑے اگلا کچھ بولے اور ہم اس کی زبان کھینچ لیں جناب سننے کا مطلب کیا ہے کمیونکیشن کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی جوتوں میں پاؤں رکھ کے سوچیں کہ وہ اگر وہ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ کس صورتحال سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ اگر آپ سے کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے تو وہ کتنا مجبور ہو کر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوگا تو جناب اس کی بات کو سنیں کبھی کبار آپ کا دلے ٹوٹتا ہوگا کبھی کبار آپ پر مصیب بتاتی ہوگی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی اپنے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو صرف وہ بات سن کر بھی آپ کا خوباہ نکل جاتا ہے آپ بڑی راہت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ سوچیں کہ الفاظ میں کتمی طاقت ہے اور اس الفاظ کی طاقت کو اگر آپ ابزورب کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ سننا سٹارٹ کر دیں گے تو بہت آسانی پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سننے کا مطلب یہ ہے کہ سن کر جواب نہیں دینا سن کر پروسیس کرنا ہے اگر کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہے اور آپ کی فلتی کی نشاندہ ہی کر رہا ہے تو اس کو بھی سننا ہے اور اس کو بھی جواب نہیں دینا اس کو بھی وضاحتیں نہیں دینا ہم وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں ہم وکیلِ سفائی بن جاتے ہیں ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے کیا ہاں کیا تو اس لیے کیا تم نے بھی تو کیا تھا this is absolutely wrong سننے کا مطلب ہے کہ غور سے سننا ہے اور صرف سننا نہیں ہے سمجھنا ہے اگر آپ ایسے کرنے لگیں گے تو بہت سارے زندگی کے معاملے بہت آسان ہونے لگ جائیں گے اور سب سے امپورٹن آپ کی عزت ایک مقام بننے لگ جائے گا تیسرا بہت امپورٹن فیکٹر جو ہے وہ ہے سوال کرنا کتنی مطبع ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام بتایا جا رہا ہے آپ کو ٹھیک سے آواز نہیں آئی آپ کو سمجھ نہیں آئی پھر آپ نے شیمنکی کے درس ہے کہ یار اب میں بار بار پوچھوں گا دوبارہ پوچھوں گا اور پوچھنے کے بعد میرا مزاگ اڑائے جائے گا یہ سوچ کر آپ نے سوال ہی نہیں کیا آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کو بات آنا کہ سمجھ نہیں آئی تھی تو جناب ایک محاورہ ہے کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ سوال کرتا ہے وہ شاید آس پاس کے لوگوں کو ایک مرتبہ دو مرتبہ بے اکوف لگے گا لیکن جو سوال نہیں کرتا وہ ساری عمر جاہل اور بے وکوف رہتا ہے اب آپ کی مرضی ہے ایک منٹ کے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بے وکوف دکھیں یا ساری عمر یہ بوجھ اٹھائے رہیں جہالت کا لاعلمی کا اور بے وکوفی کا سوچ زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بات سمجھنا ہے اس پر سوال کیجئے یہ آپ کا اعتماد بھی بڑھاتا ہے اور کوئی آپ کو کھانی جاتا بلکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کو انکریش کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے اپنے سوال کیا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سوال راس نہیں آتا لیکن زیادہ وہ کیا کریں گے وہ آپ کو ڈانٹ پڑھ دیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ابھی تو سمجھایا تھا چلے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سمجھانے سے انکار بھی کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا آپ کی knowledge میں اضافہ نہیں ہوا یہی بات تو کون سا سوال نہ کر کے آپ نے سیکھ جانا تھا تو چلے سوال کر کے نہ سیکھنا بہتر ہے سوال نہ کر کے انجان رہنے سے تو سوال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کوئی بھی آپ سے بات کریں کوئی بھی communication ہو اس میں جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں ضرور سوال کریں تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہو سکیں ورنہ imagine کہ آپ ایک پورا جنگل کاٹ کر آ جائیں اور اپنے باس کو دکھا ہے اپنے دفتر میں کسی کو دکھا ہے اپنے پیرنٹس کو دکھا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کمال کیا اور آگے سے بنا چلے کہ انہوں نے جس جنگل کو کاٹنے کا کہا تھا وہ جنگل تو یہ تھا ہی نہیں اور آپ کو یہ اور جنگل سمجھیں اور کسی اور جنگل میں محنت کرتے رہے کتنی محنتز آیا ہوئی آپ کی آپ کے پیرنٹس کی سو دس اس سمتھنگ جو بہت ضروری ہوتی ہے سواد کرنا اس کے بعد ہم نہ جج بن جاتے ہیں ہم وکیل بن جاتے ہیں دیکھیں ججز اور وکیل بننا ہے تو عدالتوں میں چلے گا جج بننے سے مراد کیا ہے کہ جس کو ہر انسان نے برائی نظر آتی ہے یہ تو ایسا ہے یہ بندی یا یہ بندہ کتنا برا ہے دیکھو نماز نہیں پڑتا دیکھو قرآن نہیں پڑتا دیکھو پردہ نہیں کرتا یا کرتی اس کے طرح کی بہت ساری باتیں وہی برائی برائی نظر آتی ہے جو ہم میں نہیں ہوتی مثال کے دور پر ایک انسان رشوت خور ہے دوسرا انسان نشا کرتا ہے تو جو نشا کرتا ہے اس کو نشا برائی نہیں لگے گی وہ ہمیں جگہ کس کو برائی سمجھے گا رشوت کو میں نشا کرتا ہوں اپنی لئے کرتا ہوں ملک کو تو نقصان نہیں پہنچا اور جو انسان رشوت کھاتا ہے اس کو نشا کرنے والے شاید برے لگتے ہو آپ اپنے اردگرد دیکھیں آپ کو اپنے آج پاس بہت ساری لوگوں پر بہت ساری برائیہ نظر آتی ہوں گی حالانکہ آپ میں خود بھی بہت ساری برائی ہیں مجھ میں بہت ساری برائی ہیں لیکن ہمیں صرف وہی برائی برائی لگتی ہے جو ہمیں نہیں ہے سو پریز ڈانٹ بی اچیج اور قدرت کا ایک اصول ہے کہ لوگوں کی جس برائی کو جس خامی کو آپ اچھاتے ہو وہ برائی وہ خامی خود آپ کے اندر آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کسی دشمن سے تکام لینے کا سب سے بہتری طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے جیسے نہ بنیں لیکن جب آپ لوگوں کی برائیہ یا خامیہ جھوڑتے ہیں جو قرآن کے حصولوں کو بھی بڑی بہت ساری خلاف ورزی ہے کھلی خلاف ورزی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی گناہ میں آپ کو بھی انوالف کر دیتا ہے آپ کو بھی اسی میں اسی گناہ کا حصہ بنا دیتا ہے سو پلیز ڈانٹ بی اچ اچ لوگوں کی تعلقات لوگوں کے معاملات لوگوں کی رنگت لوگوں کا لباس لوگوں کا معاملہ ہے ان کے جج نہ بنیں اور اپنی غلطیوں کے وکیل نہ بنیں آپ یقین کریں جو انسان اپنی غلطی کی مثال کے طور پر بہت زیادہ وقالت کرتا ہے وہ کبھی سیکھ نہیں پاتا وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتا اور سب سے امپورٹنٹ میں نے کہا تھا شروع میں کہ ہمارے پاس شاید کچھ نہ ہو عزت ہے اپنی غلطیوں کا وکیل اپنی عزت کھو دیتا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات بتائی جائے سکھائی جائے سمجھائی جائے تو اس پہ شکریہ آدھا کریں بتانے والے کا سکھانے والے کا سمجھانے والے کا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو دشمن بن جاتے ہیں اس انسان کے جو ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے جو کچھ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے this is very wrong so please اس لائے عمل سے گریز کریں ہماری بہتری کی جو گنجائش ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ہماری خرابیوں میں یا خامیوں میں ہوتی ہے اگر for example آپ perfect ہیں computer use کرنے میں آپ perfect ہیں cooking کرنے میں آپ perfect ہیں کسی بھی کام کو کرنے میں تو اس میں اور کیا کو سکھایا جا سکتا ہے آپ تو already اس میں perfect ہیں اگر آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے خود اپنی خامیہ جھوننی ہے ان خامیوں کو improve کرنا ہے لیکن اگر آپ کا یہ کیوڈیو ہو کہ آپ کو خامیہ بتائی چاہیں اور آپ الٹا دل بھی لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کبھی بہتر انسان نہیں بن سکتے اس کے علاوہ لوگوں کے جج اپنے وکیل بننے کے بجائے دوست بنیں دوستوں میں کس طرح سے ہوتا ہے کہ دوستوں کی خامیہ اور خوبیاں دونوں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم کبھی جج نہیں کر دے گی یہ کیسا ہے یہ ایسا یا ویسا ہے ہم ان کا درد بھی سنتے ہیں ہم ان کی تکلیف بھی سنتے ہیں ہم ان کا ہر مسئلہ بھی سنتے ہیں اور اس مسئلے کا اپنے دور پر ہر بھی نکالنے کے کوشش کرتے ہیں حل نہیں بھی نکلتا تو دسلی دیتے ہیں خوبصورت الفاظ سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اچھی طرح سے ان کو الویدہ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرتا جتنا آپ کی دفتر میں گزرتا ہے کتنا مزا آئے جب آپ نے دلوں سے نفرت نکالتے ہیں حسد نکالتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ کسی کی کامیابی سے کسی کے خوش ہونے سے کسی کے کچھ حاصل کر لینے سے میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی میرے نصیب میں کمی نہیں آئے گی تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی حصول کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ میں حسد کم ہو جاتا ہے اور جب حسد کم ہو جاتا ہے تو آپ دوست بن جاتے ہیں جب دوست بنتے ہیں تو زندگی گلزار ہو جاتی ہے ایک اور امپورنٹ چیز ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنا بہت ضروری ہے آپ ایک چار سال کے بچے سے وہ بات نہیں کر سکتے جو چالیس سال کی عمر کے انسان سے کی جان سکتی ہے اچھا یہاں پہ مثال تو میں نے عمر کی دی ہے لیکن مسئلہ ہے عقل کا تیس سال کے دو لوگوں کی عقل میں بنیادی فرق ہوگا اگر آپ ایک بے اوپوف کے ساتھ سمجھداری کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سے بڑا بے اوپوف کوئی نہیں ہے تو لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جس کے ساتھ مناسب بات کرنا آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے وہاں اپنے الفاظ کے چلاوں میں بہت موتات ہوں لوگوں کے ساتھ وہ بات کریں جو ان کی عقل ایکسپٹ کر سکتی ہو ادھر وائز آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے اور ان کے لیے بھی کیونکہ ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی اور وہ آپ کی بات کا مطلب کچھ سے کچھ لیتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں ایک اور بہت امپورٹن بات ہے کہ آپ کے الفاظ تو بولتے ہیں لیکن الفاظ سے زیادہ آپ کے لہجے بولتے ہیں آپ ایک سب آرڈینیٹ کو اگر آپ سے نیچے کوئی ملازم ہے تو اوئے ادھر آ کے حقیق بھی بولا سکتے ہیں اور آپ پلیز یہاں آئیں گے کہہ کر بھی بولا سکتے ہیں میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ شخص میرا باپ ہے اور یہ میرے والد ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ کہنا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے میں ایک جگہ کہیں پڑھ رہا تھا کہ الفاظ نہیں الفاظ کی ترتیب بھی مارتی ہے مثال کے طور پر آپ سے آپ کا ایک دوست کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن اور اس کے بعد وہ اپنی بات اپنی مکمل کرے تو سمجھ تو آگئے کہ وہ آپ کے ساتھ تو ہے لیکن اب وہ مجبوریاں گرمائے گا وہ آپ کو غلط کہے گا وہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنے سے انکار کرے گا اور ایک اور ترتیب یہ ہے کہ لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں ہاں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ان تمام مسئلوں کے باوجود میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن اور لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے الفاظ کی ترتیب سے مفہوم بدل گئے ہیں وہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو میرے پاس کچھ نہیں ہے that's a different way اور ایک اندھا کہتا ہے کہ آج کتنا خوبصورت دن کتنا خوبصورت موسم ہے لیکن بدقسمتی سے میں آج کے موسم کو دیکھ نہیں پا رہا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے تو جناب آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہونے چاہیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے بدقسمتی سے ہمیں بولنا تو سکھایا نہیں جاتا ہمیں یہ تو سکھایا نہیں جاتا کہ کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کہاں بولنا ہے کس کے ساتھ کتنا بولنا ہے اور اس کے وجہ سے ہم پشتاتے ہیں ہمیں الفاظ تو سکھا دی جاتے ہیں ہمیں لہجے نہیں سکھایا جاتے ہیں ہماری چیخ ہمارے لہجے میں موجود کرواہت یہ اگر کم ہو جائے تو ہمارے لیے بھی بڑی آسانیاں بیدا ہو دوسروں کے لیے بڑی آسانیاں بیدا ہو تو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کو دیکھیں اپنے لہجوں کو دیکھیں اور ہاں الفاظ سے مراد صرف وہ الفاظ نہیں جو آپ دوسروں سے بولتے یاد رکھیں اپنے اصاف ہونے والی گفتوں پر بھی خور کریں کہ آپ اپنے ساتھ کیا بات کرتے اگر آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ بات ہے کہ میری زندگی میں مسیدتیں ہیں میری زندگی ایسے کیوں ہے میرے ساتھ ایسا DK ہوتا ہے کوئی مجھے پیار کیوں نہیں کرتا کوئی مجھے اپنا کیوں نہیں سمجھتا کوئی میرا دوست کیوں نہیں بنتا کوئی ہر شخص مجھے دھوکہ کیوں دیکھ جاتا ہے کوئی مجھے قبول کیوں نہیں کرتا اگر آپ اپنی زندگی میں اس قسم کی الفاظ بولتے ہیں تو آپ یقین کریں قدرت کا ایک قانون ہے کہ جو چیزیں آپ بولتے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہونی لگ جاتی ہیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ مسئیبتیں میرے سر پہ آتی ہیں تو ویسے آپ کے ساتھ پہ مسئیبتیں آئیں نہ آئیں آپ کی کہنے پر ضرور آئیں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ اسلام کا جو ہم نے ہمیشہ سنایا کہ ایک انسان حضرت موسیٰ اسلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام کے لیے جا رہے تھے دو لوگ ملے ایک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس اللہ کی طرف سے بڑی فروانی ہے میرے پاس بڑی دولت ہے مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی ہے مجھے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ شاید کلکو پریامت کے روز مجھ سے حساب ہوگا اتنی زیادہ دولت کا تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق میں کمی کر دے میری دولت میں کمی ہو جائے اس کے بعد حضرت موسیٰ اسلام کو ایک اور انسان ملا جس نے کہا کہ موسیٰ اسلام میں شدید خربت کے دور سے گزار رہا ہوں میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تو آپ میری گزارش اللہ کے پاس لے کے جائے کہ میرے رزق میں اضافہ کرے جب حضرت موسیٰ اسلام اللہ کے پاس یہ گزارش لے کے گئے اللہ سے کلام کی اور یہ گزارش پیش کی تو اللہ کی طرح سے حکم آیا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرا رزق کم کر دو اسے کہو کہ اللہ کی ناشکری کرے اور جو شخص کہتا ہے کہ میرا رزق بڑھا دو اسے کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے حضرت موسیٰ اسلام نے پیغام پہنچایا جس کے بعد دولت و سلوٹ زیادہ تھی کہا کہ جب اللہ نے مجھے اتنی کچھ چیزوں سے نوازا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کی ناشکری کرنے کی تو ہوئی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی ناشکری کروں لیکن میں تو اللہ کا اور شکر ادا کروں گا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا رزق کم ہو لیکن اللہ تعالی نے اس کے رزق میں فراوانی کر دی اور وہ انسان جسے کہا گیا کہ تم اللہ کی ناشکری کرو اللہ کا شکر ادا کرو اس انسان نے کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے نہ میرے پاس دولت ہے نہ میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ ہے اور اس طرح کی کئی مسائل اس نے پیش کی ہے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی چھین لیا اسی بات سے مجھے ایک اور مثال یاد آتی ہے کہ حضر موسیٰ اسلام سے جب بنی اسرائیل نے ایک قتل ہوا تھا جب ایک فیرون کے فوجی نے ایک عام انسان پر ظلم کرنا ساتھ کر دیا اور اس کے ڈیفیس میں حضر موسیٰ اسلام آیا ان کا مکہ چلا اور ان کے ایک مکے سے فیرون کا فوجی مارا گیا تو فیرون نے شو ڈیڈ سائیٹ کے آرڈے نکال دیئے ان کو پکڑو اور جہاں ملے حضر موسیٰ اسلام کو موت کی کھا کے تارے حضر موسیٰ اسلام مصر سے فرار ہو رہے تھے مصر سے بھاگ رہے تھے اور ایک سہرہ میں شریف دھوک کا عالم ہے انہیں کچھ نہیں ملا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک پورا ایک سسلہ ہوا انہوں نے کچھ لوگوں کی کچھ خواتین کی جو بھیڑوں کو پانی پلانا چاہ رہی تھی ان کی مدد بھی کی اس کے بعد آئے بیٹھے اور اللہ کا شکر عدا کیا کن الفاظ میں انہوں نے کہا یا اللہ جو بھی تُو نے مجھے بھیجا مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے یا اللہ تیرا بہت شکر ہے جناب حضر موسیٰ اسلام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک لباس جو انہوں نے پہنا ہوا تھا پیاس سے بہت برا حال تھا سہرہ میں سے ایک درخت مل گیا جس کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے تو اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ جو تُو نے بھیج دیا میں اس پہ تیرا بڑا مشکور ہوں مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اور کیا کیا چاہیے تو جناب ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو دیکھیں کہ آپ اللہ سے مانگتے ہوئے پہلے اس کا شکر تو عدا کرتے ہیں جو اللہ نے پہلے سے آپ کو دیا ہے کیونکہ جب آپ شکر عدا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور چیزوں سے نوازتا ہے اور یہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کا شکر عدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک ایسی ترتیب بنائی کہ انہیں اس جگہ پر نیشنلیٹی مل گئی ان کا رشتہ ہو گیا ان کو کام کاروبار مل گیا اور یہ سب کچھ بہت ہی چھوٹی عرصے میں ہو گیا وہ انسان جو ایک دوسرے ملک سے فراد ہو کر صرف ایک لباس میں آیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مہترین زندگی کے نظام سے نواز دیا کیوں کیونکہ صرف دراغ کی چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ کا شکر عدا کیا صرف اس چھاؤں کے لئے سو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے الفاظ ہمیشہ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میری زندگی میں اتنی مشکل کیوں تو یاد رکھیں آپ اپنے لئے مشکل پیدا کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ تو سکھاتے ہیں کہ دوسروں سے محبت سے بات کرو ہم یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ خود سے بھی محبت سے بات کرنی ہے ہم یاد رکھیں دوسری تو ہمیں معاف کر دے نا ہماری غلطی پر ہم خود اپنے سب سے بڑی دشوئے بن جاتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے کوئی غلطی ہو کوئی کمی بیشی ہو تو سب سے زیادہ ہم اپنے دشوئے بن کر اپنے آپ کو باتیں خود سناتے ہیں ہمارا مرال کوئی اور توڑی نہیں سکتا ہمارا کافیلس کوئی اور گرائی نہیں سکتا ہمارا اعتماد کوئی توڑی نہیں سکتا سوائے ہمارے اور ہمارا اعتماد ہم خود توڑتے ہیں جب ہم خود سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو نہ صرف دوسروں کے ساتھ اپنے الفاظ کو دیکھنا ہے بلکہ اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو کو بھی دیکھنا ہے اپنے الفاظ کو بھی سننا ہے اپنے الفاظ میں سے بھی منفی الفاظ کو منفی سوچ کو نکالنا ہے یاد رکھیں عزتدار انسان دوسروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے پاس شاید کچھ نہ ہو ہمارے پاس صرف عزت ہو تو عزتدار انسان دوسروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے یاد رکھیں آپ وہی بانٹ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ سبزی والی کے پاس جائیں گے تو آپ کو سبزی دے گا اور تندور والی کے پاس جائیں گے تو آپ کو روٹی دے گا ایک انسان جو بدزبان ہے جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے عزت نہیں ہوگی بدزبانی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس بدزبانی ہے وہ خود بدزبان اسی طرح وہ انسان جو عزت والا ہوگا وہ آپ کو عزت دے گا اور اگر آپ عزت والے ہوں گے آپ دوسروں کو عزت دیں گے کیونکہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ وہی باندھ سکتے ہیں میرے پاس اگر کچرہ ہے تو میں نوٹ نہیں باندھ سکتا میرے پاس اگر کوئی اور چیز ہے جس کی کمی ہے تو میں اس چیز کو بانٹنا میرے لئے possible نہیں ہے تو آپ بھی کیا بانٹ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے اب آپ کو خود سے سوال کرنا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے اگر ہاں تو آپ لوگوں میں عزت بانٹے ہوں گے اور اگر آپ کے الفاظ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے الفاظ میں لوگوں کے لئے بیزتی ہے ان کے لئے insult ہے ان کے لئے humiliation ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس خود شاید اس چیز کی کمی ہو جو آپ دوسروں کو بھی نہیں دے پاتے تو عزت دار انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے موزز انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے ایک خاص انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لئے بہت عزت ہوتی ہے اور وہ عزت دیکھتے ہوئے selective نہیں ہوتا کہ یہ انسان چھوٹے ردوے کا ہے چھوٹے عہدے پر کام کرتا ہے تو اس کو عزت نہیں دینی اور دوسرے کو دینی ہے عزت والا انسان اپنے چپڑاسی سے بھی ویسے ہی بات کرے گا جیسی شاید وہ اپنی کپنی کے سی اے او سے کرتا ہے so this all depends کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک اور important مسئلہ جو شاید حمادی اور آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی privacy کا خیال رکھنے ہمیں ہم دوسروں کی privacy کا خیال نہیں رکھتے ہم دوسروں کے لئے بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں ہم ہمیشہ لوگوں کی طوح میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے دیکھیں دوسرا جو بھی کر رہا ہے اس کی زندگی کا ایک ساتھی حصہ ہے اس کے حوالے سے میرا اور آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے کاموں میں دخل اندازی کریں لیکن ہم کرتے ہیں اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بہت خلط کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں میری آپ کی ہم سب کی ذاتی زندگی ہے ہم سب کو کچھ وقت چاہیے ہم سب کو کچھ سپیس چاہیے تو دوسروں کی خبریں رہا رکھا کریں دوسروں کے معاملوں میں نہ پڑھیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کب کر رہا ہے کتنے بجے کر رہا ہے let them live their life and you start living your own جب آپ کا فوکس اپنی کامیابی پر ہوتا ہے تو آپ کو دوسروں کی ناکامیہ گننے کا یا ان کی کامیابی گننے کا موقع ہی نہیں ملتا آپ کا سارا فوکس آپ کی اپنی زندگی ہونی چاہیے اور جب آپ کے فوکس آپ کی اپنی زندگی ہوگی تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور اگر آپ دوسروں کی پیویسی میں تھوڑا بہت انٹریوٹ کرتے ہیں تھوڑی بہت نخل اندازی کرتے ہیں تو آپ کے ایسا نہ کرنے سے دوسروں کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور جب آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا ذمہ داری قبول کرنا جیسا کہ میں نے کہا بہت ضروری ہے دیکھیں جو انسان کوشش کرتا ہے غلطی بھی وہی کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا انسان دکھاؤ جس نے کبھی زندگی میں غلطی نہیں کی اور میں تم ایک ایسا انسان دکھا دوں جس نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی تو غلطی کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تب ہی تو غلطی ہو رہی ہے تو غلطیوں کو accept کریں غلطیوں سے سیکھیں غلطیوں کو قبول کرنے کا پہلا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملے میں اپنی ذات میں اس کو قبول کریں ناکام اور کامیاب انسانوں کی ذمہ جو ایک سب سے بڑا فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ کامیاب انسان اپنی ناکامی اور کامیابی کا بیڑا خود اٹھاتا ہے جبکہ ناکام انسان دوسروں کو ذمہ دارا ٹھہراتا ہے قسمت کو دوشی ٹھہراتا ہے حالات کو برا کہتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور جس دن آپ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں صحیح معنوں میں اٹھا لیتے ہیں اپنی ذمہ کی بدل جاتی ہے اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں اپنی غلطیوں کا بیڑا اٹھائیں اپنی غلطیوں سے سیکھیں اپنی غلطیوں کو بہتر بنائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کتنے بہتر انسان بنتے ہیں امید کریں کہ جو تھوڑت ہماری کبشپ ہوئی یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ حاصل کیا ہوگا اور کچھ ایسی چیزیں پہلے سے اپلائی کرتے ہوں گے اور کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جن کو آپ نے سوچا ہوگا کہ اب سے ضرور اپلائی کر کے دیکھنا ہے تینک یو اپنا بہت خیال رکھئے گا میرا نام ہے کینان آسف اور میں امید کر سکتے ہیں اور یہ پیج ہے اوڑان سٹیر یور لائف کے نام سے اس کے علاوہ اوڑان منوون اگر آپ فیس بک پر لکھیں گے تو بھی آپ ہم سے راتہ کر سکتے ہیں سو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ